دیکھیں جنگ میں جو ہوتا ہے وہ سب رنیتی کے تحت ہوتا ہے جس کا انمان دشمن بھی لگا لیتا ہے لیکن اس رنیتی کے گپت سرے کیا ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا اسرائیل اور امریکہ کی نیتی رنیتی میں بھی ایسا ہی کئی گپت سرہ ہے جن کا خلاصہ قریب قریب ناممکن ہے لیکن جب راجنیتی کے میدان پولٹیکل فیلڈ رنیتی تیہ ہوتی یعنی سٹراتیجی بنتی ہے تو اس کے کئی ایسے سرے ہوتے ہیں جسے گپت رکھنے کی بھرسک کوشش ہوتی ہے اور باب جودس کے راجنیتی کالین کے ادھڑے ہوئے سرے کافی کچھ کہہ دیتے ہیں بھارت کے تین راجیوں میں ملے بی جے پی کو بہومت کے بعد تینوں راجیوں کے ایسے ہی سرے کھل کر دکھنے لگے ہیں اب پوچھیں گے آپ کیسے تو اب آگے دیکھیں ہم آپ کو بتاتے ہیں دیکھیں آپ کیسے سرے کھول رہے ہیں بھارت کی راجنیتی میں بھلے ہی دسمبر کا مہینہ پانچ راجیوں کی قسمت کا فیصلہ لے کر آیا لیکن قسمت کا کنیکشن تین نمبر کے آنکڑے میں اُلجھا سا نظر آ رہا ہے ایسا اس لئے بھی کیونکہ بی جے پی نے بہومت تو حاصل کر دیا لیکن مکھے منتری کا چہرہ کون ہوگا یہ اب تک تہہ نہیں کیا جا سکا ہے نتیجتن تین راجیوں کے تین چہروں نے بی جے پی کے تین سب سے بڑے نیتاؤں کے سامنے ایک مشکل کھڑی کر دیا یعنی راجستان میں وسوندھرا راجے مدھی پردیش میں شیوراز سنگھ اور چھتیزگڑ میں رمن سنگھ چنٹری پرد کے پرول دعویدار ہیں لیکن چناؤ ان کے نہیں پردھان منتری موڈی کے چہرے پر لڑا گیا ہے اس لئے پی ایم موڈی چناؤ پربندھک امیت شاہ اور بی جے پی کے راستر ادھاچ جے پی نڈہ کے سامنے تینوں راجیوں میں تین چہروں کو سامنے رکھ کر سمی کرن بنانے کی چناؤتی ہے ایسا اس لئے بھی کیونکہ راجستان مدھی پردیش اور چھتیزگڑ میں یہ تین چہرے نہیں بلکہ تین طاقتور نیتا بھی ہیں ان کی اپنی ہستی ہے ان کا اپنا وجود ہے اور یہ دراصل ایک آئیڈنٹی فیس کے طور پر بھی اپنے پربتوں کو رکھتے ہیں دیکھیں بی جے پی کے کو جن تین راجیوں میں بہمت ملا ہے وہاں مکہ منتری کی ریس میں کئی فیس ہیں اور اس فیس پر اٹکلے انمانیت نہیں ہیں بلکہ یہ وہ چہرے ہیں جنہوں نے پارٹی کے کینڈری نیتریتو سے ملاقات کیے دوسرے شبدوں مگر کہا جائے تو مکہ منتری کی ریس میں جتنے بھی چہرے ہیں وہ سب ہی بی جے پی کے تین مکہ رنیتی کاروں کی ہی پسند ہیں اس لئے اب بھی راجستان میں وسندرہ راجے بابا بالکنات دیا کماری گجیند سنگھ شیخاوت اور اشونی ویشنو کے نام پر ستہ کے گلیاروں میں کافی چھڑ جائے ہیں اس میں سب سے خاص ہے وسندرہ راجے کا شکتی پردشن اور پھر دلی کا دورہ اب آگے کیا ہوگا کسی کو نہیں پتا حالانکہ اس میں ایک ٹویسٹ یہ بھی آیا کہ بی جے پی کے اپنے ایم ایل اے نے یہ تک آروپ لگا دیا کہ وسندرہ راجے کے بیٹے نے دراصل وہاں پر کئی ویدھائکوں کو ریسورٹ میں بند کر رکھا ہے اور یہ شکتی پردشن کا ایک حصہ ہے تو یہ سندیش دلی تک بھی پہنچا اس کے بعد ملاقاتوں کا دور چلتا ہے ماتا اور بیٹے دونوں کو بلائے جاتے ہیں جے پی نڈہ سے ملاقات ہوتی ہے ٹھیک ایسے ہی مدھے پردش میں شیورہ سنگھ چوہان نرین سنگھ تومر پرلہات پٹیل کہلاش ویجے ورگی اور جوتی رادیت سندیا کے نام کا بھی لگاتار وہاں پر ریس کی استیتی دکھ رہی ہے اس میں نرین سنگھ تومر نے نہ صرف لوگصبہ کی صدستہ چھوڑی ہے بلکہ منتری پد سے بھی استیفہ دے دیا ہے اور جس کے بعد چہرہ بدل جانے کا انمان بھی لگائے جانے لگا ہے جبکہ 36 گڑھ میں رمن سنگھ، رینوکہ سنگھ عرون ساو، وشنو دیو سائے کے نام سی ایم پت کی ریس میں ان میں رینوکہ سنگھ کی ملاقات بی جے پی کے کینڈرے نٹریوتر سے ہو چکی ہے لیکن یہاں اب تک پرویکشک کی نیوٹ تین نہیں ہوئی